بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینلن ناظرین کافی عرصے کے بعد نون لیکیڑی ایک اچھی خبر ایک خوشی کے خبر ہے اور وہ خبر کیا ہے اس پیشتی یہ جڑی ہوئی ہے مریم نواز کے ساتھ کہ مریم نواز کے بیٹے جنیت سفدر کی جو شادی ہے وہ ٹیپ آگئی ہے ان کی شادی کسی ہونے جاری ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کیا مریم نواز اس شادی میں شکت کریں گی یا نہیں کریں گی تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مریم نواز کے اکلوتے بیٹے جنیت سفدر کا جو نکاح ہے وہ تیہ ہو گیا ہے اور نکاح کی جو تقریب ہوگی وہ بائیس اگست بروز اتوار لندن میں ہوگی اور مریم نواز کے جو بیٹے جنیت سفدر ان کا نکاح کسے تیہ ہوئے ان کا نام ہے آئیشہ صحیف خان بیٹی ہیں صحیف ریمان جو سابق چیر میں نیپ تھے اور سابق سینٹر تھے اور جو نائنٹی سیون میں جب نونلی کی گورنٹ آئی تو نواز شریف گورنٹ نے ان کو چیر میں نیپ لگایا تھا تو یوں ان کا درینہ تعلق ہے نونلی کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اور بالاخر یہ تعلق جو ہے وہ رشتداری میں تبدیل ہو گیا ہے اور جنیت سفدر جو مریم نواز کے بیٹے ہیں ان کی شادی تیہ ہو گئی ہے صحیف ریمان کی بیٹی آئیشہ صحیف خان کے ساتھ بائیس اگست کو یہ شادی لندر میں ہوگی لیکن انفورشنیٹی اس شادی میں نہ تو مریم نواز شرکت کر سکتی ہیں اور نہ ہی جو مریم نواز کے حزبن ہیں کیپٹن ریٹائٹ سفدر وہ اس شادی میں شرکت کریں گی اس کی وجہ یہ کیوں نہیں شرکت کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا جو نام ہے وہ ای سیئل میں ہے اور اس ای سیئل میں نام ہونے کی وجہ سے وہ اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتے ذرائع کے مطابق مریم نواز بلکہ ٹویٹر پہ مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے اپنے بیٹے میں کی نکاح کی تقریب شرکت کے لیے کوئی اجازت نہیں مانگے گی اور نہ ہی جو ہیں وہ حکومت سے کوئی درخواست کریں گی وہ آن لائن ہی جو تمام تر تقریبات ہوں گی اس میں شرکت کریں گی لندن میں جو تقریبات ہوں گی نکاح کی اس میں مریم نواز کے جو والد ہیں نواز شریف خود ہوں گے ساتھ ساتھ ان کے بھائی جو ہوں گی حسن اور حسین اس کے علاوہ عبد شیر علی اس کے علاوہ مریم نواز کی جو چھوٹی بہن ہیں اسمہ نواز اس کے علاوہ ساکھ دھار اور ان کی فیملی اس کے علاوہ سلمان شباز بھی لندن میں ہی ہے تو یہ تمام تر لوگ لندن سے ہی شرکت کریں گے البتہ مریم نواز اس کے علاوہ کیپٹن سفتر شباز شریف اور حمدہ شباز اس نکاح میں شرکت نہیں کر سکیں گے جو بدقسمتی ہے کہ یہ شادی نکاح کے تقریب اس میں شرکت نہیں کر سکتے یونین نون لی کے لیے اچھی خبر تھی کہ ان کے ہاں کافر سے بعد جو ہے وہ خوشی لوٹی ہے اور بلاخر جو مریم نواز کے ایک لوٹے بیٹی ہیں جو نیت سفتر ان کا نکاح تہہ ہو گیا ہے جیسے میں آس پر چکا ہوں کہ سیر فرمان جو نیت سے ثابت ان کی بیٹی عیشہ سیر فرمان کے ساتھ ان کا نکاح تہہ ہوئے اور نکاح کی تقریب 22 اگست کو لندن میں ہوگی